وہ ریزن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس سے مطمئن نہ ہونا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گے کہ دنیا کے بہت امیر ترین لوگ بھی پھر بھی محنت کریں آگے پڑھیں اور کمارے ان کی بھی ویشیس خواہشیں ختم نہیں ہوئیں وہ اور بھی گروہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور بھی کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اس وقت سے یہ ثابت ہوئے آپ ہماری اگزامپل لے لیں ہمارے پولیٹیشنز کی لے لیں ملین فریلین روپیز ہونے کے باوجود بھی وہ ایفٹ کر کے کسی نہ کسی طرح پیسے کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گے کہ کہے چاہے کوئی انسان جتنا بھی امیر ہو جائے وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہیومن نیچر ہے تو اصل میں جو ہماری سیچویشن ہے دیکھیں ہم لوگ جتنے بھی ہمارے پاس انکم ہے ہم سے بھی کئی زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں پیسہ ہوتا اور ہم سے بھی بہت زیادہ اوپر لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اوپر کی والوں کی لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں اور ان کو کمپیرزن کرتے رہیں کہ ہم کبھی بھی کوش نہیں ہوں گے دیکھیں زندگی ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملی اسی زندگی میں ہم نے رہنا ہے اگر وہ زندگی ہم اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے چاہیے ہمیں اور اس میں کچھ کرنا ہے دین کے لئے بھی دنیا کے لئے بھی ہے لیکن اگر ہم سوشل میڈیا سے انسپائرڈ ہوگے لوگوں کی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لیونگ سٹائل یہ گاڑی بنگلا گھر دیکھ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہی ہو ہمیں پہ مل جائے یہ سب کچھ بھی ہو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اگر سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کی اتنی امارتیں دیکھتے ہو اتنی زیادہ چیزیں دیکھتے ہو کر آپ کہیں یہ دیکھ لو کہ وہ لوگ کتنی مشکلوں میں بھی ہیں پریشانیوں میں بھی ہیں بیماریوں میں بھی ہیں ان کے بھی issues ہیں ان کی بھی مسائل ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ صرف دولت سے انسپائرڈ ہوگے the thing is that کہ آپ جس میں ہر نیشن میں ہیں جس سیچویشن میں جو آپ financial آپ کے resources ہیں آپ اس resources کو بڑھانے کی ضرور کوشش کریں دولت زیادہ کمانے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ effort کریں لیکن آپ جس سیچویشن میں ہیں اس پہ خوش اور مطمئن رہنا سیکھیں آپ کے پاس جو جو کچھ ہے وہ سے ایسے لوگ ہیں وہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں تو بجائے ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس ہمارے سے زیادہ ہے ہم اپنے mind کو خوش اور satisfied اور stress free رکھنے کے لیے ان لوگوں کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا جن کے پاس یہ بھی چیزیں نہیں ہیں جو ایک چائے کے کپ کے لیے ترپتے ہیں جو ایک اچھا کھانا کھانے کے لیے ترپتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سیچویشن میں رکھا ہوتا ہے جس کمیوں کے ساتھ انہوں میں at least satisfied ہونے کی کوئی ہے حسد اور جلن میں کہتی ہوں اتنی بھڑی stress کی reason ہے آپ دوسروں کو دیکھ کے حسد کر رہے ہو جل رہے ہو اس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس زیادہ ہے اس کا گھر پیار ہے اس کی گاڑی پیاری ہے وہ زندگی میں آگے ترقی کر رہا ہے کامیابی حاصل کر رہا ہے ہم پیچھے رہے گئے یہ حسد اور جلن آپ کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے کہ ہماری حدیث میں بھی ہمیں پتا ہے کہ سوکھی لکنیوں کو آگ جلا دیتی ہے اس طرح سے حسد واقعی آپ کی بوڈی پر ایسے ہی impression چھوڑتا ہے آپ کبھی بھی satisfied نہیں رہ سکتے آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے آپ کے پاس million dollars بھی ہوں گے لیکن ہمیشہ نظر آپ کی دوسرے کی دولت پر دوسرے کے کھانے پر دوسروں کی چیزوں پر ہوگی اور یہی حسد unfortunately بہت زیادہ لوگ اپنے بچوں میں transfer کر دیتے ہیں بچوں کی personality damage ہو جاتی ہیں وہ اس زندگی میں کرو نہیں کرتے وہ ہمیشہ comparisons پر رہتے ہیں دوسرے بچوں سے جب آپ comparison کر دیتے ہیں کہ بھی آپ اتنے اچھا پڑ نہیں رہے وہ لوگ بہت اچھا پڑ رہے ہیں یہ comparison بہت بڑی reason ہوتی ہے حسد و جلن کی اگر بچے کو ہم نے شروع سے compare کرنا شروع کر دیا اس کی cousins کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یا پھر اٹاپرز کے ساتھ جو school کے ہوتے ہیں اور اسے بتایا کہ وہ اچھا تم برے ہو تو وہ کبھی بھی کرو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے mind میں یہ چیز بیٹ جائے گی کہ وہ اچھے نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے وہ آگے نہیں بیٹ سکتے ان میں confidence نہیں ہے وہ محنت نہیں کر سکتے اگر یہی آپ ان کو comparison کرنے کی بجائے ان کو یہ realize کروائیں کہ وہ آگے خود ہی grow کریں تو وہ بہت آگے جائیں گے یہ حسد جلن آپ کو کبھی خوش نہیں رہنے دے گا چاہے آپ جتنے بھی امیر ہوں جتنے بھی خوش ہوں لوگ یہاں یہاں تک حسد کرتے ہیں کہ بھئی میں خوبصورت نہیں ہوں وہ خوبصورت ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے جو جیسے آپ کو ملا اس میں خوش رہیں انڈیا اور پاکستان جو ہم لوگ ایک ہندو اور مسلم ساتھ رہتے تھے اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کلچرل چیزیں شیئر ہوئی ہوئی ہیں ہم لوگ نہیں خوش رہتے ہمارے ملک میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کلچرل ایسی چیزیں ہیں جو کہ پوری مسلم کمٹریز میں نہیں ہوتی جس میں سے ایک چیز جو ہے کے ساتھ آپ کمبائن فائملی سسٹم جو ہے وہ کرنا کمبائن فائملی سسٹم بھی اچھا ہے فیور بھی میں اس کے بارے میں اچھی باتیں بھی کروں گی لیکن یہ تب جانم بن جاتا ہے جب ساس کے ذہن میں صرف یہ بات ہی ہوتی ہے کہ میری بہو آئی ہے اب وہ سارے گھر کے نوکر فارغ اور میری بہو نوکر کا کریکٹر بھی پلے کرے گی اور بہو کا بھی کریکٹر پلے کرے گی اس کے ایک مائن سیٹ ہے ایشین لوگوں کا ایک مائن سیٹ ہے اس کے مطابق بہو جو ہے ایک ایسی ہستی جو بچارے انیس سے پچیس سال کے درمیان کی ایک ایسی ہستی آئی گی جو فوراں ایک کمپیوٹر ہوگی جس میں سے ہم سب کچھ ڈیلیٹ کر دیں گے پچھلا والا اور اس کے اندر نئی چیزیں فیڈ کر دیں گے ایسے اٹھو ایسے کھاؤ ایسے پیو ایسے رہنا ایسے پکانا ایسے کھانا چلنے کا طریقہ بھی ہم ہی سکھائیں گے یعنی ایک بہو وہ ایسی چیز ہے جو کمپیوٹر میں ہم نے سب ڈیلیٹ مارا اور اپنی وہ جو ہے نا چیزیں انسٹال کر دیں اور بہو ایک روبارٹ ہے پھر وہ اس طرح چلنا شروع کر دیں گے یہ ایشین مینٹیلٹی ہے پوری دنیا مسلم دنیا کی بات کر رہی ہوں وہاں پر ساس اور بہو سات نہیں رہتے کیوں نہیں رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میابی ویکا ایک علیدہ ہجرہ ایک علیدہ کمرہ ایک علیدہ سپیس ہونی چاہیے جہاں پہ وہ پرائیوسی میں ساتھ میرے لیکن ہماری کیونکہ ساسوں کی منٹیلٹی یہی ہوتی ہے اس لئے وہ بہو بچاریوں کو انیس بیس سال کی لڑکی کے اوپر اتنی زیادہ منٹلی ٹرچر کر دیتی ہیں کہ وہ بچی پھر یہی سوچتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اپنے شوہر کو لو اور علیدہ ہو جاؤں اور پھر ہمیشہ کے لیے دوریاں بھی ہو جاتی ہیں بجائے یہ ہم اگر ساس میں یہ نہیں کہتی کہ بھی اچھا سسٹم بھی ہے اس سسٹم کے تحت ہم اب اس سے بہت بینیفٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ساس اور بہو ساتھ اچھے طریقے سے رہنا شروع کر دے ساس اس کو بیٹی کنسیڈر کر کے اس کو یہ نہ سمجھے کہ ایک روبوٹ آگیا ہے اور وہ میرے مطابق شلے گا اور اس کو اس کی ایڈنٹی کے ساتھ اس کو ریسپیکٹ اور لیوف کے ساتھ اگر اپنے ساتھ چلائے تو بہت آگے زندگی اچھی بن جاتی ہے بہت زیادہ عورتوں کی زندگی میں سٹریس ان کی ساسوں کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ ایسی ساسوں کو ہدایت دے کہ کاش وہ انڈسٹین کر سکیں یہ ساری انٹرنیشنل ورڈ میں کیا ہو رہا ہے مسلم دنیا میں کیسے لوگ موف کر رہے ہیں اور وہ وہی انڈین ہنڈووں کی منٹیلیٹی کے ساتھ آگے فوروڈ کر رہے ہیں کہ بھی ایک مینت کش بہو لانی ہے جو پڑی لکھی بھی ہو چھوٹی عمر کی بھی ہو اور پھر وہ سارا دن ماسی کی طرح کی ٹاکیاں بھی لگائے کام بھی کرے سارا کچھ کرے تو this is the very good and source کی اگر ہم انڈسٹین کریں کہ ہم نے اس طرح کا سٹریس بہووں کو نہیں دینا اور ایک اچھی فیملی کرنی ہے کیونکہ وہی بہو آپ کی فیوچر میں جا کر بچوں کی ماں بننے والی ہے اور اس کی نسل کو چلائے گی تربیت کرے گی لیکن آپ اس کو منٹلی ٹوچر کر دوگے مختلف قسم کی سٹریس میں وہ آ جائے گی تو وہ کیا آپ کی فیملی کو چلائے گی